چلیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ڈیش اور نئے ڈیزائن اور نئے طریقے سے ایک پراتھا بناتے ہیں جو کھانے میں بہت مزیدار بنانے میں آسان ہے جٹ پٹ بان جانے والا ہے اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں آتی بس سبس پیاز لیں ان کو بری بری کاٹ لیں کاٹ کے پھر اس میں پرشک بنا کے دیں بہت مزے کے بنتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائی تو چلیں پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ ساتھ دیں لیں دیں کے ساتھ بہت مزا آئے گا تو چلیں پھر ٹھیک ہے اور کالی میراج ان کو بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اب ان کو مکس کریں گے تو میں یہاں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی آٹا میں نے گون کے رکھا ہوا ہے ہاتھ کی مدد سے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح مسالہ جو میں نے ڈالا ہے اس کے ساتھ لگ جائے یہ دیکھیں اب ہم روٹی بنا لیتے ہیں یہاں میں نمالی آٹا لوں گی میں نے گون کے رکھا ہوا ہے اب اس کے ہم پیڑے لے لیں گے تھوڑا سا بڑے بنا لیں گے یہ میں ایک نے پیڑا بنا لیا اسی طرح میں دوسرا پی بنا لوں گی میں نے اس میں نمک ڈال کے اور تیل ڈال کے گودھا ہوا ہے میں نے پہلے گون کے رکھا ہوا تھا چلی اب یہ دو پہلے بنا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دوسری کو بسم اللہ حیفہ بخمن ایسے ہم رول کریں گے جو نیچے گرہ ہے اس کو اٹھا لیں گے بسم اللہ حیفہ بخمن اب ہم اسکے اوپر اس کو رول کریں گے اس کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے اس کو یہاں ہم تیل تھوڑا سا ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تو یہاں میں اب دوسرا اسی طرح بناؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے سوکا آٹا ڈال لیا اب اس کو آرام سے آسے رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا رول بان گیا وہ پہلے والا ٹھیک نہیں بنا تھا لیکن یہ والا بہت اچھے سے بن گے اور یہ دیکھیں یہاں میں اچھے سے بن رہے ہیں یہاں ہمارا پرارٹھا تیار ہو رہے ہیں یہ آب آخری ہے یہ میں بنا رہی ہیں ایک ہمارا پرارٹھا آپ نے لگایا ہے یہ بہت ہی مزہ کا بناتا ہے اس طرح کا پراتھا آپ لوگوں نے نہیں کھایا ہوگا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے جہاں آپ کو اس کو بنائیں تو سب کے دل جیت لیں مہاشا اللہ سکتے ہیں ابھی کبھی ایسے پراتھے کھانے کو دل کرتا ہے ضرور بنا کے کھانا چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے پراتھا ہمارا تیار ہوگے پراتھا بہت مزیدار بنا ہے اس طرح کا ابھی بنا کے اپنے بچوں کو دیں ان کو لانچ میں دیں ناشتے میں دیں یہ دونوں میں چلے گا تو میں نے یہ لانچ میں بنایا ہے دینر میں بنایا ہے تو آپ دیکھیں لانچ ٹیمپ میں کھائے لیں لانچ میں کھائیں فروی سٹوک میں کھائیں بہت مزیدار بانتا ہے تو یہاں یہ روٹی باند رہی ہے یہ ایک تو بانگی ہے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی مزیدار بنایا ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اب دوسرا بہن بنا رہی ہے اسی طرح میں دوسری بھی بنا دیتا ہوں اب اس میں تیر لگائیں گے تیر لگائیں گے تیر لگائیں گے اس کا پھر سیٹ بدلیں گے تیر لگائیں گے تیر لگائیں گے تیر لگائیں گے یہ دیکھیں بہت مزیدار بنایا ہے بہت مزیدار بنایا ہے سیڈو سے پھرس کر رہی ہے تاکہ کنارے بھی پک جائیں بچے کھائیں بڑے کھائیں میں نے میرچ نہیں ڈالی میں نے کام ڈالی ہے اگر کسی نے چپ پہ ٹکھانا ہے سبز میرچ ڈال لیں دوسری میرچ ڈال لیں میں نے اس میں سرک کالی میرچ اور اندڑا میرچ ڈال لی ہے وہ بھی چھٹکی چھٹکی بار یہ دیکھیں ہمارا پراتھا دیار ہوگیا میں نے چاگ سیڈال لیں مجھے مجھے موسیقی